کرنال زلے میں دوڑ رہی سواس باہ کی امبولنس تہل امر سے زیادہ کا شل چکی ہے انسار امبولنس گاڑی پانچ سال یا پھر تین لاکھ کلومیٹر تک استعمال کی جا سکتی ہے جبکہ کرنال زلے میں انیس گاڑیاں پانچ پرش سے ادھک پرانی ہیں اور تین لاکھ کلومیٹر سے زیادہ شل چکی ہیں باوجود اس کے گاڑیاں سڑکوں پر دوڑائی جا رہی ہیں امبولنس شالک نے بتایا کہ گاڑیاں زیادہ پرانی ہو چکی ہیں جس وجہ سے اکثر خرابی آتی ہے اور بریک ڈاؤن ہوتا ہے ریپیرنگ کے لیے بیجی جاتی ہیں لیکن سامان نہیں ملنے کی قارن دیری ہوتی ہے زلہ سواس باگ پربندہ کپال شرما نے بتایا کہ زلے کی چوبیس پی ایٹسی تین سیویل ہسپیٹل پانچ سی ایٹسی اور ایک سب ٹیویزنہ ہسپتال میں انتیس امبولنس تنات کی گئی ہیں یہ سب ہی گاڑیاں ڈائلک سو بارہ سے کنیکٹ ہیں اور ہر مہینے قریب تین ہزار کال رسیب ہوتی ہیں سوستہ بھاگ میں ہوئی سی ایم فلائنگ کی ریڈ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ بھاگ دوارہ چلائی جا رہی ایمبولنس کو علاج کی ضرورت ہے کیونکہ جو مابدنڈ ایمبولنس کو لے کر بھاگ دوارہ تیہ کی گئے ہیں ان پر ہی ایمبولنس سب کھاری نہیں ہوتاری کئی طرح کی کھمیاں اور کھامیاں ملی ہیں ہمارے ساتھ فلیٹ ملیجر ہیں گوپال شرمہ جن سے بات کر لیتے ہیں تو سر کرنال کی کیا کچھ ستیتی ہے ایمبولنس میں کتنی جگہ پر سرویسیز دی جاری ہے کیا کچھ ابھی ایمبولنس کی ستیتیاں چل رہی ہیں ابھی ہمارے پاس ٹوٹل 29 ایمبولنس ہیں پورے جیلا میں اور ہر چی ایچ سی پر ایک دی ہوئی ہے ہم نے اور ہر دو پی ایچ سی کو ایک گاڑی کور کرتی ہے اور ہمارے کلپنا چاولہ اور جرنل ہسپٹل میں چار چار گاڑی ہیں تو ٹوٹل آٹھ گاڑیاں ہماری جیلا کرنال کے اندرے شہر سٹی کے کو کور دی ڈرائیورس کے کتنے پتھ جو ہیں سینکشن ڈائیون میں سے کتنے ابھی موجود ہیں ڈرائیورس ہمارے نا 91 ڈرائیورس سینکشن پوشٹ ہیں ڈرائیورس میں سے 63 فیل ہیں اور 28 ڈرائیوروں کی سوٹیج ہے ہمارے پاس اور ایک ہمارا جو ہیں ایک ایمٹی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن رہت ہے گاڑی میں موجود تو اس کے بھی ہمارے 54 سینکشن ہیں اس میں سے 37 بریری ہیں سترہ پوشٹ وہ بکھا لیا ہے ڈرائیور نہیں ہے ٹیکنیشن نہیں پھر کیسے مینجز کرتے ہیں وہ تو ٹائم کی مینجزمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کے حساب سے تو کریں گے جتنا سوٹ ہے تو سوٹ کے حساب سوٹ کے حساب سے کام کرنا ہے کیا فلائن کی ٹیم جب چیکنگ کیلئے پہنچی تھی کمیاں ملی ایمبولنس میں وجہ کیا رہا ہے ایس سچ کوئی ایمبولنس میں کوئی کمی نہیں ملی ہے گاڑیاں مطلب پرانی ہیں لیکن ریپیر میں جا کے ہم ٹھیک کروا کے اس کو کر رہے ہیں چلا رہے ہیں ڈیسٹک کو تو ہم نے اچھے سے چلائے ہو رہا ہے کوئی بھی کوئل ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو سرویس دیتے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں جو پانچ سال سے زیادہ پرانی اور چل چکی ہیں ہمارے پاس دو آزار اٹھارہ موڈل نو گاڑیاں ہیں اور دو آزار انیس موڈل کی بھی نو گاڑیاں ہیں کتنا چل چکی ہیں یہ لگ بگ تین لاک کلومیٹر سے عدیت چل چکی ہیں ساری گاڑیاں اور پانچ سال سے عدیت پرانی بھی ہو چکی ہیں اس کے بعد کیوں استعمال ملائے جب تک ہمارے پاس نئی گاڑیاں نہیں آئیں گی تو جیسے تین ازار کے قریب ہم کولز ہر مہین نے پیشینٹ کو دیتے ہیں فیصلی پی تو تب تک ان گاڑیوں کو ہٹا نہیں سکتے تب تک ریپیئر کروا کے یہ چلانا ہی پڑے گی جب تک ہمارے پاس نیا فلیٹ نہیں آئے گا تب تک ان گاڑیوں کو ہمیں چلانا ہی پڑے گی تو بلکہ دیکھیں یہ کرنال سواستہ ویبھاگ کی استحتی تھی جب سی ایم فلائنٹ ٹیم یہاں پر پہنچی تو کئی کامیاں جو ہے ایمبولنس میں ملی تھی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ پد جو ہیں ڈرائیورز کے وہ خالی ہے ٹیکنیشنز کے پد خالی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا یہ کہیں کہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے ایمبولنس کے لئے کیونکہ جب مریض کو لے کر آتے ہیں تو جلد باجی بہت ہوتی ہے لیکن جو ایمبولنس ہیں ان میں سے قریب 19 ایمبولنس ایسی ہیں جو پانچ سال سے زیادہ پرانی ہے اور تین لاکھ کلومیٹر سے زیادہ چل چکی ہیں باوجود اس کے یہ مجبوری ہے سواستہ بھی باقی کہ ان ایمبولنس کا سنچالن ابھی بھی جاری ہے جو کی خطرناک ہو سکتا ہے کرنال سے مہندر سنگھ انڈیا نیشہریانا